میں ہوں جاوے چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ چینجر ہمارے ساتھ ایک سال میں دس لاکھ لوگ جھڑ چکے ہیں اگر آپ ان میں شامل نہیں ہیں تو آپ اس سرخ نشان کو ٹچ کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کی اس نشان کو بھی ہلکا سا پوش کر دیجئے مجھے یقین ہے آپ کا یہ فیصلہ آپ کا مقدر بدل دے گا میرے ساتھ ایک نوجوان کھڑے ہیں سبدر بخاری ان کا نام ہے ان کی کہانی آپ کو حیران کر دے گی ہم سب زندگی کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ زندگی کتنی بڑی نحمت ہے یہ وہ شخص ہے جو آپ کو بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتنا کرم کیا ہوا ہے اور یہ ایک چھوٹے تھے حادثے کا شکار ہو گئے ایک مرض ہے جو انتہائی خوفناک مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں دنیا میں اور ایک نارمل زندگی گزر نہیں تھی اس نارمل زندگی کے درمیان اچانے کے ایک چھوٹا تھا واقعہ ہوا یا ایک چھوٹی رپورٹ آئی یا ایک ڈاکٹر کے ساتھ ان کا انٹریکشن اور اس کے بعد ان کی زندگی کا دھارہ بدل گیا یہ ہے کیا سٹوڈی ہے سنیے اور اس کے بعد شکر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت سے نواز رکھا ہے جی بخاری صاحب السلام علیکم میرا نام سبدر شاہ بخاری ہے پیشے کے لحاظ سے میں انجینئر ہوں اور سوابی کا رہائشی ہوں دوزار اٹھارہ میں میں نے گریجویشن لاہور سے مکمل کی آئی ایم انڈسٹیل انجینئر اور دوزار اٹھارہ میں ہی جو ہے میں نے شادی کی میں اپنا کاروبار کرتا تھا سٹارٹ سے جب آپ سٹوڈنٹ تھے جب میں سٹوڈنٹ تھا سٹڈی لائف میں ہی میں نے اپنا بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کیا کیا بزنس کر رہے تھے آپ سر میں ایک ارگیشن پیپر کا جو ہے وہ بزنس کر رہا تھا لیزر کٹنگ ٹیکنالوجی جو ہے اس میں بھی میں رہا ہوں میں بزنس کر رہا تھا اور جب میری گریجویشن کمپلیٹ ہوئی تو میں انڈیپنڈنٹ ہو چکا تھا شکر الحمدللہ میں اچھے خاصے پیسے کمارا تھا اور ایک لائف کو انجوائے کر رہا تھا دوزار انیس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازا حسنین ہم نے ان کا پھر نام رکھا اکتوبر میں ایک مہینے بعد میرے بیٹے کی پیدائش کی مجھے کچھ تکالیف محسوس ہوئی جب میرے ایک دوست نے مجھے بتایا تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا نظر کیا تکالیف محسوس ہوئی آپ کو مجھے بار بار سر واش روم جانا پڑتا تھا اور پین ہوتا تھا پیٹ میں تو میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر صاحب نے میرے کچھ ٹیسٹ کیے اور جب وہ ان ٹیسٹ کے ریزلٹ آئے تو میری پیروسزم ہی نہیں نیچے سے پسل گی کیونکہ اس میں ایک ایسے مرض کا وہ ڈائیگنوز ہوا تھا جس کا نام سنکے لوگ جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں اس میں انہوں لکھا تھا کہ جی آپ کینسر کے پیشنٹ ہیں اور آپ کو جو ہے وہ سٹیج فور کا جو ہے وہ کینسر ہو گیا اس وقت عمر کتنی تھی آپ کی میری چھبیس سال عمر تھی اس ٹائم ابھی ستائیس ہے تو ہم باغے باغے شوکت خانم گئے کیونکہ کینسر کے لیے ایک ہی جگہ سمجھی جاتی ہے شوکت خانم تو شوکت خانم نے میری ریپورٹس وغیرہ دیکھ کے انہوں نے انکار کر دیا کہ سوری ہم آپ کا علاج نہیں کر سکتے تو ہم واپس آگئے ہیں اور وہ ایک رات جو تھی اس میں ہم ساری جو پکچر تھی زندگی کی وہ ریورس ہونے لگی کیونکہ خوشی خوشی سب کچھ ہو رہا تھا ہم چیزیں گین کر رہے تھے کامیابیاں مل رہی تھی اور ایک ہی رات میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ سٹیج فور کینسر کے پیشنٹ ہیں تو وہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اپنی ٹریٹمنٹ جاری رکھی اور آپ کو کینسر کون سا تھا مجھے سر ریکٹم کینسر تھا کولون کا جو ہے وہ بڑی آنت کا کینسر تھا جو کہ پھیل چکا تھا جگر تک اور اب جو ہے وہ پیپرو تک چلا گیا ہے میں نے فیصلہ کیا ہم لاہور سے ہم شفٹ ہوئے اپنے ابائی گاؤں سوابی سوابی کیونکہ جہاں پہ انسان پلا بڑا ہوتا ہے اس مٹی میں بڑا اثر ہوتا ہے میں اپنی شفاعت تلاش کرنے کے لئے اپنے ابائی گاؤں جو ہے یار حسین ادھر شفٹ ہو گیا ہم ادھر ہیں اور اپنا علاج کر رہا ہوں دوستوں کی غمی خوشی میں میں شریک ہوتا ہوں اور کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ادھر بھی جاتا ہوں اپنی لائف جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہوں سرجریز کتنی ہوئی ہے اب تک ایک سال کے اندر سر ایک سال میں میری جو ہے وہ مائنر سرجریز چھوٹی چار ہوئی ہیں بڑی دو سرجریز ہوئی ہیں مائنر کون کون سی ہوئی اور بڑی کون کون سی ہوئی ہیں بڑی جو ہے اس میں سے میرے جو بڑی آنت ہے وہ کار دی گئی مجھے سٹول بیگ لگا دیا گیا پیٹ پہ یعنی اب آپ واش روم نہیں جا سکتے اب میں واش روم چلا جاتا ہوں لیکن آپ کی طرح نہیں جاتا میں جاتا ہوں جسٹ بیگ کھولتا ہوں صاف کرتا ہوں اور پھر واپس آ جاتا ہوں اس لئے میں کہتا ہوں کہ جب کوئی انسان واش روم بھی جاتا ہے اور واپس باہر آتا ہے تو اس کو اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ واش روم سے ہو کے آگئے ہیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے دوسری بڑی سرجری جو میری ہوئی تھی وہ لیور کی ہوئی تھی جگر کی میری سکسٹی پرسنٹ جو لیور ہے میرا وہ کار دیا گیا ہے جو زیادہ فورٹی پرسنٹ رہ گیا ہے فورٹی پرسنٹ رہ گیا ہے اور یہ میری بڑی سرجریز ہوئی ہیں چھوٹی جو ہیں وہ مختلف ہوئی ہیں کوئی سٹنٹ لگے ہیں کوئی پورٹ وغیرہ لگا ہے کیمو تھیرپی کے لیے اور ابھی تک میری پندرہ کیمو تھیرپی کی سیشنز ہو چکے ہیں ایک سال کے اندر جی جی یہ چودہ مہینے کے اندر میری جو ہیں وہ پندرہ کیمو تھیرپی کے سیشنز ہو چکے ہیں اور کینسر جو آپ فیپروں تک آ چکے آپ کے ہیں اب بڑھ گیا ہے تھوڑے عرصے میں بڑھ گیا ہے وہ اوپر تک آ گیا ہے لیکن جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں گھر پہ رہتا ہوں اپنے بچے کے ساتھ رہتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہوں میں نے اپنی بیوی کو کہا بھی ہوئا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں گھر والوں کو ٹائم دوں آپ کے ساتھ رہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں ٹھیک ہوں گا انشاءاللہ رحمان تھیریپی کے نام سے ایک ہے صورت رحمان میں وہ بھی سنتا ہوں اس سے کافی سکون مجھے ملتا ہے تقویت ملتی ہے اور اپنا علاج جو ہے وہ کر رہا ہوں کیونکہ علاج سنت نبوی ہے تو علاج میں کر رہا ہوں اپنا اور ایم فائن وقت کیسے گزرتا ہے سارا دن آپ کا صبح سے لے کر رات تک سر وقت گزر جاتا ہے دوست کچھ ملنے آ جاتے ہیں رشتہ دار آ جاتے ہیں بکس ریڈنگ میں گزر جاتے ہیں تلاوت میں گزر جاتا ہے اچھے طریقے سے گزر جاتا ہے میں نیگٹیو چیزیں نہیں آنے دیتا قریب اپنے پوزیٹیو انسان رہتا ہے تو پوزیٹیو چیزیں ہی اس کے قریب آتی ہیں اس سے کافی تقویت ملتی ہے اس سٹیج پھر آ کے آپ کو عام لوگوں میں اور اپنے میں کیا فرق محسوس ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو کیا ایڈوائس کریں گے کہ وہ کیا کریں زندگی کے بارے میں کیونکہ ہم سب نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اٹھتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے ہیں باشروم جاتے ہیں باہر آ جاتے ہیں چھلانگے لگاتے ہیں زندگی جو چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں جو ہمارے جسم میں چلا جاتے ہیں وہ باہر آ جاتا ہے تو ہمیں زندگی کی قدر نہیں ہے تو آپ کو جو سامنے کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان میں اور اپنے میں کیا فرق نظر آتا ہے اور جو سامنے کھڑے لوگ ہیں آپ ان کو کیا بتانا چاہیں گے اس وقت میں یہاں پہ آپ کو چند لمحوں کے لیے روکوں گا انسان اور جانور میں تین بڑے فرق ہوتے ہیں ہم اپنی دونوں ٹانگوں پر سیدھے کھڑے ہو سکتے ہیں جبکہ جانوروں کی ریڈ کے ہڈی یوں شکل میں ہوتی ہے یہ سیدھے نہیں ہو سکتے دوسرا جانور سیولائز نہیں ہوتے یہ پکا کر کھاتے ہیں اور نہ کپڑے پہنتے ہیں جبکہ ہم سوشل اور سیولائز ہیں ہم پکا کر کھاتے ہیں صاف سترے رہتے ہیں کپڑا بن کر اور سی کر پہنتے ہیں اور مکان بنا کر اس میں رہتے ہیں اور تیسرا فرق ہم اپنی زبان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں ہمارے پاس لفظ ہیں جبکہ جانور بول نہیں سکتے ان کے موہ سے صرف ساؤنڈز نکلتی ہیں میں اس تیسرے فرق اس تیسری خوبی کو اہم ترین سمجھتا ہوں آپ اگر اچھے کمیونیکیٹر ہیں آپ کو اگر بولنا آتا ہے تو پھر یہ ساری دنیا آپ کی ہے آپ پھر اچھے ٹیچر بھی ہیں اچھے ٹرینر بھی ہیں اچھے بیٹے اور اچھی بیٹی بھی ہیں آپ اچھی ماں اچھے باپ اچھے بھائی اور اچھی بہن بھی ہیں آپ پھر اچھے ڈاکٹر اچھے انجینئر اچھے وکیل اچھے بزنس مین اچھے مبلغ اچھے عالم دین اچھے دکاندار اچھے کک اور اچھے مکینک بھی ہیں آپ یہ یاد رکھیں کہ ہم انسان اپنے لفظوں اپنی زوبان کی کمائی کھاتے ہیں آپ کو اپنی زوبان پر جتنا عبور جتنا کنٹرول ہے آپ جتنا اچھا بولنا جانتے ہیں آپ زندگی میں اتنے ہی کامیاب ہوتے ہیں اور انسان کو کیسے بولنا چاہیے اس کی صرف چند ٹیکنیکس ہیں آپ اگر یہ سیکھ لیں تو آپ کی عملی اور پیکٹیکل زندگی آسان ہو جائے گی ہم اکیس مارچ کو ملتان میں کمینکیشن سیلز کافینس اور ٹریننگ ٹیکنیکس پر فول ڈیس سیشن کر رہے ہیں آپ ان نمبروں پر رابطہ کر کے اپنی سیٹ رزرف کروا سکتے ہیں تو ملیے ہم سے اکیس مارچ کو ملتان میں ہم دوبارہ اپنی سٹوری کی طرف واپس آتے ہیں سر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انسان بہت ناشکر ہے کیونکہ ہم جس چیز کیلئے اپنی زندگی کو ہم نے عذاب بنایا ہوا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ میری زندگی میں سب سے آسان کام جو ہے وہ پیسے کمانا ہے میں سب سے آسان کام جو زندگی کا مجھ میں سمجھتا ہوں وہ پیسے کمانا ہے آپ مجھے صحت دیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم نے اپنی زندگی کو عذاب بنایا ہوا ہے آپ لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں آرام سے میں حساب حساب سے کھاتا ہوں کیونکہ میرے پیٹ میں جو جاتا ہے مجھے اس کا حساب رکھنا ہوتا ہے کیونکہ اس نے پھر الگ طریقے سے باہر آنا ہوتا ہے مجھے اس کی کافی جو ہے وہ چیزے کا خیال رکھنا ہوتا ہے اس چیز ہوگا اور انسان جو ہے میں کہتا ہوں ناشکر ہے اگر انسان کو پتا چل جائے کہ صحت کیا چیز ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے پوچھا تھا کہ اللہ اگر آپ آپ کا بھی کپردگار ہوتا تو آپ اسے کیا مانگتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے کہا تھا کہ میں صحت مانگتا یہ جب میں نے آج سے دس سال پہلے سنا تو اس بات کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا اب یہ بات میں صبح اور شام میرے ذہن میں گھومتی پرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا اس کو پتا ہے کہ اس میں اہم چیز کون سی ہے جو چپ ہے مین چپ ہے وہ صحت ہے آپ صحت نکال دیں ساری چیزیں بیمانی ہو جائیں گی میرے لیے پیسے بیمانی ہیں گاڑی بیمانی ہیں کوئی میرے لیے وہ چیزیں دکتی نہیں رکھتی کوئی رشتہ اور دوست شہر سوسائٹی ہر چیز بیمانی ہو گئی بیمانی ہو گئی ہے وہ ایک رات میں بیمانی ہو گئی ہے ایک رپورٹ کاغذ کے رپورٹ میں بیمانی ہو گئی ہے اور اگر آپ کو زندگی دوبارہ مل جائے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا اور آپ ایک بھرپور زندگی گزاریں گے شاہ ساری جب اگر آپ کو ایک بھرپور زندگی جب دوبارہ جس طرح جب آپ چھپی سال کے تھے وہی اگر آپ کو واپس مل جائے تو اب آپ زندگیوں کے کیسے گزارے ہیں اس کے بعد سر میں شکر اللہ کا بہت ادا کروں گا اور لوگوں کی خدمت کروں گا میں پہلے بھی کوشش کرتا تھا آپ زیادہ کروں گا اور لوگوں کو یہ ہدایت کروں گا ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ شکر ادا کیا کریں اگر آپ کا ایک دن بھی اچھا گزر جاتا ہے تو آپ شکر ادا کیا کریں ایک گھنٹہ بھی اگر آپ کا گزر جاتا ہے اچھا تو آپ شکر ادا کیا کریں کیونکہ زندگی جو ہے وہ بہت قیمتی ہے انسان کو اس کا اندازہ تب ہوتا ہے جب چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں یہ جو لوگ لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آج آپ کو کیسے لگتے ہیں یہ لوگ مجھے سر بڑی ہسی آتی ہے ان پر بہت زیادہ ہسی آتی ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں بیمانی ہو جاتی ہیں جب آپ کی صحت اگر آپ انسان کے جسم سے صحت نکال دے ساری چیزیں بیمانی ہو جاتی ہیں یہ جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں بہت زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں ڈگریان لینا چاہتے ہیں کوئی خلا تک جانا چاہتے ہیں یہ آپ کو کیسے لگتے ہیں لوگ مجھے تو ہسی اس لیے آتی ہے کیونکہ میں انڈسٹر انجینئر بن گیا اپنی زندگی میں کامیاب ہو گیا کم عمر میں میں نے زیادہ پیسے کمائے میں سمجھتا تھا میں انڈیپینڈٹ ہو گیا وہ مجھے کسی چیز کی ضرورتی نہیں ہے گاڑی میرے پاس تھی گاڑ ہمارا اپنا تھا پیسے میرے جیب میں ہوتے تھے تو مجھے کسی چیز کی ضرورتی نہیں ہوتی تھی لیکن اسے ایک رپورٹ نے وہ ساری چیزیں اُلٹ کے رکھ دی اور مجھے بتایا کہ نہیں سردرشاہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جیسے دکھائی دیتی ہیں اور جو لوگ اس کے پیچھے باگتے ہیں کوششیں کرتے ہیں ان کے لیے میں کیا کہوں یہ جو سینیٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ایک کرو روپیہ دیکھیں یہ جو ایم این اے بننا چاہ رہے ہیں یہ جو ایک دوسرے کو گرانا چاہ رہے ہیں ایک دوسرے ساگے نکلنا چاہ رہے ہیں ایک دوسرے کو مکے مار رہے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ دوک ہے سارا اگر آپ ان کو ہماری طرح ٹی وی سکرین پر دیکھیں تو آپ کو ہنسی آئے گی ان پر کیونکہ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں یہ بیمانی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے یہ جو پیسوں کے لیے لوگ لڑتے ہیں سوسائٹی میں آپ کو یہ کیسے لگتے ہیں لوگ یہ سر میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ آسان کام جو میری زندگی میں مجھے لگتا ہے وہ پیسے کمانا لگتا ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ زندگی کا سب سے آسان کام کون سا ہے میں کہوں گا پیسے کمانا اور سب سے مشکل کام کیا ہے مشکل کام جو ہے وہ صبر کرنا ہے اور انصاف کرنا ہے اپنے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے ٹائم کے ساتھ یہ فرمائیے کہ بخاری صاحب آپ پوشن میں زندہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کی گفتوستو اندازہ لگایا کہ آپ گھنٹا گھنٹا زندگی گزار رہے ہیں جی بلکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کا ایک گھنٹا بھی اچھا گزر جائے تو اس کا سارا دن اچھا اس سے گزر سکتا ہے اسے ایک گھنٹے کے وجہ سے انسان کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے ایک گھنٹا ہی کافی ہو جاتا ہے لہذا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹانگیں دیئے ہیں ہاتھ دیئے ہیں زبان دیئے ہیں ذائقے کی سنس دیئے ہیں آپ ہر آواز کو سن لیتے ہیں اور ہر خوشبو کو محسوس کر لیتے ہیں جو دنیا کے اندر سارے رنگ ہے آپ کو نظر آتے ہیں صبح اپنے بستر سے اٹھتے ہیں رات کو اپنے بستر پر لیٹ جاتے ہیں اس سے زیادہ زندگی میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اوپر کوئی مشکل نہیں ڈالی آپ یقین کریں کہ اس دنیا میں اس وقت بھی پچاس کروڑ کے قریب لوگ ایسے ہیں جو زندگی کو زندگی کی طرح نہیں گزار پا رہے شکر ادا کریں اور میں بخاری صاحب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں آپ بھی ان کے لیے دعا کیجئے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی بہادر انسان ہے کہ ایک ایسی بیماری جس کا سن کے بھی انسان اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو سکتا یہ اس کے باوجود دیکھ ایک گھنٹہ کر کے ایک سال سے زندگی گزار رہے ہیں وہ ہر سب میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں تینکیو سر تینکیو آپ کو اگر یہ ویڈیو پسندہ ہی تو آپ اسے کسی نے کسی ایک ازاہ شیئر کیجئے گا یہ انشاءاللہ کسی نے کسی ایک کمائن اور پھر مقدر ضرور چینج کریں